اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آله واصحابه وازواجه اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان للا يوم الدین اما بعد فعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک توت الملک من تشاؤو وطنزعو الملک ممن تشاؤو وطعزو من تشاؤو وطذلو من تشاؤو بیدک الخیر محزز والمائی کرام مساجد کی ذمہ داران اور محترم سامعین آج کا یہ پروگرام جو مختصر وقت میں ہنگامی صورت میں مناقض کیا گیا لیکن اس کے باوجود بھی آپ تمام حضرات نے اپنی مصروفیات کو بالائے تاک رکھ کر لبائک کہا پروگرام میں حاضری دی ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور بہترین بدلہ اللہ تعالی دنیا اور آخرت میں نصیب فرمائے قرآن مجید کی ایک آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا قل اللہم مالک الملک اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ تو پوری دنیا کا بادشاہ ہے تو اتل ملک من تشاہ تو جسے چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمْ مَنْ تَشَاہُ اور جسے چاہتا ہے ملک سے بے دخل کر دیتا ہے وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاہُ تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے وَتُزِلُّ مَنْ تَشَاہُ اور جسے چاہتا ہے زلیل کر دیتا ہے بِيَدِكَ الْخَيْرِ ساری بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں سب سے پہلے ایک مسلمان ہونے کے ناتے سے ہمارا یہ مضبوط عقیدہ ہونا چاہیے کہ پوری دنیا مل کر کے کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے جب تک کہ اللہ آنا چاہے اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہی پیغام دیا اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے حکومتیں آتی رہتی ہیں جاتی رہتی ہیں اللہ جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اتارتا ہے جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے زلیل کرتا ہے یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں تو مسلمان کو ایک مضبوط عقیدے کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے ہمارے عقیدے میں کسی طرح کا تزلزل نہیں ہونا چاہیے ہمارے عقیدے میں کسی طرح کی کوئی گربڑی نہیں ہونی چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات بتائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر پوری دنیا مل کر کے ایک ملک کی بات نہیں پوری دنیا مل کر کے اگر تمہیں تکلیف پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی ہے مگر وطنہ جتنا اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہے اور پوری دنیا مل کر کے تمہیں آرام پہنچانا چاہے فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی ہے مگر وہی جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہے ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے عزت دینے والا زلیل کرنے والا حکومت عطا کرنے والا حکومت سے بے دخل کرنے والا فائدہ پہنچانے والا نخصان پہنچانے والا صرف اللہ کی ذات ہے اسی لئے آج کا عنوان لکھا گیا ہے رجوع اللہ اب ہم اپنے عقیدے کو مضبوط کرنے اب ہم اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے اللہ کی چاہت کے بغیر کچھ نہیں ہوگا حکومتیں چاہے جتنی کوشش کرنے اللہ سے اتنا مضبوط عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ جب چاہے گا ان کو بے دخل کر دے گا اللہ جب چاہے گا ان کے اندر اختلاف کر دے گا میرے بھائیو اس وقت ملک کے اندر ایک عجیب قیفیت ہے پورا ملک جل رہا ہے لوگ روڈوں پر ہیں آسام اڑیسا جھارکھن یوپی خصوصا مغربی یوپی بنگال اس کے کیا حالات ہیں آپ جو میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں درجنوں لوگ اپنی جان گما چکے لیکن یہ گونگے یہ بہرے یہ اندھے نہ ان کو سنائی دے رہا ہے نہ ان کو دکھائی دے رہا ہے اور نہ یہ کسی طرح کی کوئی تدبیر کرتے صرف اپنی زد پر آڑے ہوئے ہیں کہ ہم یہی کریں گے ابھی تک حکومت کے معاملے میں کسی طرح کی کوئی نرمی نہیں آئی ہے ایسی حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے بہت سارے علماء اکرام نے بڑی اچھی باتیں آپ سب کے سامنے بتائی ہیں میرے بھائیو آج الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ بات کہتے ہوئے ہمیں فخر ہو رہی ہے ہندوستان کے اندر جمعیت اہل حدیث ایک ایسی جماعت ہے جو بھی کسی معاملے میں کود نہیں پڑتی ہے سوچتی ہے سمجھتی ہے تدبیر کرتی ہے مشورہ کرتی ہے اس کے بعد قدم آگے بڑھاتی ہے فضرت الشیخ حافظ عبدالحصیب عمری مدنی حفظہ اللہ نے جن باتوں کا تذکرہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقے کار رہا ہے کہ آپ ہمیشہ حالات پر گہری نگاہ رکھتے تھے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری جماعت اسی منحج پر کام کر رہی ہے جس دن پارلیمنٹ میں یہ بل پاس ہوا سی اے بی سی اے اے بنا اس کے بعد راجی صفحہ میں پاس ہوا اس کے بعد گورنر کے پاس گیا یہ کے بعد تین جگہوں پر گیا اور تین جگہوں پر پاس ہو گیا اسی وقت الحمدللہ جماعت حرکت میں آئی اور اسی رات میں بیفٹ کے اندر ایک میٹنگ ہوئی جس میں تمام جماعتوں کی نمائندگی تھی جس دن بل پاس ہوا ہے اس کے دوسرے ہی دن ٹاؤن ہال کے سامنے ایک احتجاج کیا گیا اور میڈیا نے اس کو اچھا کور کیا اور اس کو بتایا گیا کہ یہ ٹوکن ہے اور ہم بڑے پیمانے پر یہ کام کرنے والے ہیں اسی طریقے سے جب انارسی کا مسئلہ آیا الحمدللہ جماعت وہاں بھی سب سے پہلے قدم اٹھائی یہی مسجد ہے مسجد اہل حدیث چار مینار جو اس بات کی گواہی دے گی قیامت کے دن کہ اسی مسجد کے اندر ایک لائر کو بلا کر کے جن کا نام تاہیر ہے آ کر کے ہمارے سامنے انہوں نے انارسی کے تعلق سے سی اے کے تعلق سے ین پی آر کے تعلق سے قانون کے دائرے میں ہوتے ہوئے کتنی اچھی بات نے بتائی تھی بہت سارے لوگ اس میں موجود تھے یہ جماعت کے کارنامے ہیں اس سے آگے بڑھ کر کے ہماری جماعت کا کوئی فرد انفرادی فیصلہ نہیں کرتا ہے جب بھی ہماری ریاست کے اندر کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے ظلائی ذمہ دار صوبائی ذمہ داروں سے رابطہ کرتے ہیں صوبائی ذمہ دار مرکزی ذمہ داروں سے رابطہ کرتے ہیں فوری طور پر ہماری مرکزی قیادت سے ہم نے رابطہ کیا اور الحمدللہ مرکز کی طرف سے ہمیں یہ اجازت ملے کہ آپ اپنی ریاست میں جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کر کے کام کریں میرے بھائیو یہ مسئلہ مسلمانوں کا نہیں ہے یہ مسئلہ جماعت کا نہیں ہے یہ مسئلہ پوری قوم کا ہے یہ مسئلہ پوری ملت کا ہے شروع سے لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس مسئلے کو مسلمانوں کا مسئلہ بنا دیا جائے اور شروع دن سے ہماری یہ کوشش رہی ہے کہ اس مسئلے کو مسلمانوں کا مسئلہ نہ بنایا جائے اگر اس مسئلے کو مسلمانوں کا مسئلہ بنایا گیا تو ہماری آواز بے وزن ہو جائے گی ہم اسی لئے دستور کی بات کرتے ہیں کہ یہ دستور کے خلاف ہے یہ آئین کے خلاف ہے ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر نے 1950 میں یا 1951 میں جو سمبیدھان بنا کر تیار کیا تھا جس کو پورے پورے ہندوستان کے لوگوں نے تسلیم کیا تھا آج آرٹیکل چودہ دفعہ چودہ کے میں یہ بات موجود ہے کہ کسی مذہب کی بنیاد پر یہاں کوئی تفریق نہیں کی جائے گی لیکن اس آرٹیکل کے خلاف یہ ایکشن بنایا گیا یہ کمیٹی بنائی گئی یہ قانون بنایا گیا اس لئے ہم تمام لوگوں کو مل کر کے یہ ذہن سازی کرتے ہیں کہ یہ ہندوستان کا مسلمانوں کا یا کسی اور کا مسئلہ نہیں ہے یہ دستور کا مسئلہ ہے دستور میں کسی طرح کی کوئی دخل اندازی کی جائے ہم خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں جمعیت اہلِ حدیث اپنا کام کرے جمعیت علماء اپنا کام کرے جماعتِ اسلامی اپنا کام کرے اہلِ سنت والجماعت اپنا کام کرے میرے بھائیو ہماری بات بے وزن ہو جائے گی جماعت کے بڑے لوگوں نے اور تمام جماعت کے بڑے لوگوں نے مل کر کے ایک فیصلہ کیا کہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم بٹے رہیں سب سے پہلے حکومت کے سامنے ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم ایک ہیں اس لیے کرناٹک کی سرزمین وہ پہلی سرزمین ہے اور یہاں کا یہ شہر بینگلور یہ پوری دنیا کے اندر مشہور ہوگا اس معاملے میں کہ سب سے پہلے جوائنٹ ایکشن کمیٹی بینگلور کے اندر بنائی گئی جس میں تمام جماعتوں کی نمائندگی ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسی وقت سے لے کر کے آج تک مسلسل ہماری میٹنگیں چل رہی ہیں ہماری ریاستی ذمہ داران اس کے اندر ہیں ذلعی ذمہ داران ہیں اور میں خود بھی اس میں ایک ذمہ دار کی حیثیت سے میٹنگوں میں شریک ہوتا ہوں جس کے اندر بڑے بڑے لائر ہیں بڑے بڑے آئی ایس آئی پی ایس آفیسر ہیں اور ہم نے یہ فیصلہ یوں ہی نہیں کیا ہے میں آپ کے علم میں یہ بات بھی لانا چاہتا ہوں تاکہ آپ اندھیرے میں نہ رہیں اور یہ کہیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہوا یہاں پر ذلعی جمعیت اہل حدیث بینگلور کے ذمہ داران نے اس بات کو محسوس کرتے ہوئے کہ ہماری کوئی بھی مسجد یہ نہ کہہ سکے کہ ہم کو نہیں بلایا گیا بینگلور کے تمام مساجد کے ذمہ داران کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی اسی مسجد کے اندر اسی مسجد کے حال میں ایک میٹنگ ہوئی جس میں تمام مساجد کے ذمہ دار آئے تھے ان کے سامنے مسئلہ پیش کیا گیا ان کے آرہ کو لیا گیا مسائل کو بیان کیے گئے اور تمام لوگوں نے اس بات کا آہد کیا کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو آپ لوگ بنانے جا رہے ہیں جس میں جمعیت اہل حدیث کا بھی بہت بڑا عمل دخل ہے پوری جمعیت آپ کے ساتھ ہے آپ جو بھی فیصلہ کریں گے جماعت اس کو نافذ کرے گی کہ ولما کے ساتھ بھی ایک کمیٹی بنائی جائے ولما کے ساتھ بھی مشورے کیے جائیں الحمدللہ جمعیت نے یہاں بھی قدم رکھا اور ولما کے ساتھ بھی ہماری ایک میٹنگ ہوئی ان کے آرہ لیے گئے ان کا فیڈ بیک لیا گیا ان کے مسائل کو سنے گئے اور جمعیت کی آواز کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کیا طریقے کار ہو اس کو بھی اپنایا گیا اور اس میں بھی کافی پیش رفت ہوئی لیکن میرے بھائیو یہ مسائل ایسے نہیں ہیں کہ ہر آدمی کے گھر گھر جا کے بتایا جا سکتا ہے دور دور جا کے بتایا جا سکتا ہے ہر انسان کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ مجھے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے جو معلوم کرنا چاہتے ہیں ان کو روشنی نظر آتی ہے جو نہیں معلوم کرنا چاہتے ہیں وہ اندھیرے میں رہتے ہیں الحمدللہ جمعیت موجود ہے جمعیت اپنا کام کر رہی ہے ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ لوگوں کے اندر جذبات پیدا کریں لوگوں کو روڈ پہ اتاریں جہاں سب اتریں گے ہم بھی اتریں گے ہماری جماعت سب کے ساتھ شانہ بشانہ ہو کر کے کام چل رہی ہے ابھی ہماری جلی جمعیت کی میٹنگ ہوئی اور اسی میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ پروگرام رکھا جائے اسی میٹنگ میں ہوتے ہوئے لائروں سے گفتگو کی گئی آج جمعہ کا دن ہے اثر کے بعد سے لے کر کے اشاہ تک لائروں کی ایک میٹنگ چل رہی ہے جو اس قانون کو تمام ناہیے سے دیکھ کر کے اشاہ تک کسی بات پر فائنل ہوں گے ہم ان کی بھی رائے لیں گے ان کا بھی فیڈبیک لیں گے اسی طریقے سے کل لائروں کی ایک میٹنگ ہے بیفٹ میں ہماری جماعت پوری ان سے لگی ہوئی ہے تمام جماعتوں کے ساتھ شانہ بشانہ چل رہی ہے آپ اتمنان رکھیں جو بھی فیصلہ ہوگا انشاءاللہ آپ تک ضرور پہنچایا جائے گا یہ انہی قیادتوں کا مسئلہ تھا کہ ہندوستان کے اندر اب تک جو پروٹیشٹ ہوئے ہیں ان کی کامیابی کے لئے جہاں بہت سارے راز ہیں وہ غیر بی جے پی حکومتیں ہیں کرناٹک اور بینگلور یہ پہلا شہر ہے جس میں بی جے پی کی حکومت ہونے کے باوجود سب سے کامیاب پروٹیشٹ رہا یہ انہی قیادتوں کا اثر جس میں دور اندیش لوگ ہیں جہاں دیدہ ہیں تجربہ کار ہیں ہم یہ نہیں چاہتے ہیں آپ کو میں یہ بھی بتاتے چلوں ہمارا جو پروٹیشٹ جو 30 تاریخ کو ہونے ہوا ہے یہ ایک قیس تاریخ کو ہونے والا تھا لیکن ایک قیس تاریخ کو شہر کے اندر دفعہ 144 لگایا گیا تھا آئیسی صورت میں ممکن تھا کہ کچھ گربڑی ہو جاتی اور ہمارے نوجوان کو یہ ایسی حرکت کر دے جس سے پولیس کو ایکشن لینے کا موقع مر سکتا تھا بڑے ہی سواب دید کے ساتھ بڑے ہی سنجیدگی کے ساتھ اس مسئلے کو لیا گیا کمیشنر سے ملاقات ہوئی سی ایم سے ملاقات ہوئی اور یہ تیس کے بجائے تیس تاریخ کو رکھا گیا اور تیس تاریخ کو سی ایم سے اور کمیشنر سے ملاقات کرنے کے بعد کمیشنر نے یہ یقین دلایا کہ آپ کا پروٹیشٹ کامیاب رہے گا اور اس کے پروٹیشن کے لئے جتنی ضرورت پڑے گی ہم بھیجنے کے لئے تیار ہیں ہم اور آپ نے سر کی آنکھوں سے دیکھا کہ وینگلور کے اندر پولیس نے پروٹیشٹ کی کامیابی میں جو رول ادا کیا ہے اور ہمارے ساتھ انہوں نے جو کوپریٹ کیا ہے میرے بھائیو یہ ایک بی جے پی حکومت میں ہوتے ہوئے یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے یقیناً ہماری جماعت تمام جماعتوں کے ساتھ شانہ بشانہ چل رہی ہے آپ اتمنان رکھیں جماعت پر بھروسہ رکھیں انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک نتیجے تک ضرور پہنچائے گا لیکن وہی بات جو میں نے پہلے کہی تھی اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو مختلف کاموں کے لئے چن لیا ہے جو میں کر سکتا ہوں وہ آپ نہیں کر سکتے ہیں جو آپ کر سکتے ہیں وہ میں نہیں کر سکتا ہوں ہر آدمی ہر کام نہیں کر سکتا ہے ادنے کی کوشش نہ کریں اللہ تعالیٰ نے لیکن لے فنن رجال ولیکن لے رجلن مچال ایک عربی کا مقولہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لئے ایک دائرہ بنایا ہے اور ہر کام کے لئے اللہ نے آدمی پیدا کیا ہے جو میں کر سکتا ہوں وہ آپ نہیں کر سکتے ہیں جو آپ کر سکتے ہیں وہ میں نہیں کر سکتا ہوں کام مختلف ہیں کچھ لوگ جو قانون کو جانتے ہیں ان کی ایک ٹیم ہے کچھ لوگ جو تجربہ کار ہیں آئی ایس ہیں آئی پی ایس ہیں ان کی ایک ٹیم ہے ایک بڑی ٹیم رات دین اس سلسلے میں محنت کر رہی ہے میرے بھائیو کس کے لئے ہمارے لئے آپ کے لئے آپ اتمنان دکھیں اللہ سے دعا کرتے رہیں میں یہی کہوں گا وہ کام کرنے والے اپنا کام کر رہے ہیں روزانہ ہمیں جو کام کرنے کا ہے اللہ سے دعا کریں اللہ کو یاد کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ ہماری جماعت کے اور ہماری قوم کے وہ لوگ جو قوم کی فلاح و بہبودی کے لئے اور ہندوستان کی آئین کی بقا کے لئے دن رات محنت کر رہے ہیں اے اللہ ان کی محنتوں کو کامیاب کر یہ آپ کا کام ہے ورنہ جب ضرورت پڑے گی انشاءاللہ آپ کو آواز دی جائے گی جس طریقے سے ضرورت پڑی تھی تیاریس تاریخ کو پیر کے دن آپ کو آواز دی گئی تھی تمام مساجد میں اعلان ہوا جہاں سب لوگوں نے لاکھوں کی تعداد میں شرکت کی الحمدللہ جمعیت اہل حدیث کے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور وہ چہرے میرے نگاہوں کے سامنے ہیں یقیناً آپ حضرات نے جو جماعت کی غیرت کا ثبوت دیا ہے جو جماعت کی بیداری کا ثبوت دیا ہے یہ قابل فخر ہے ہم آپ کے ہم آپ کی جوش اور جذبے کی قدر کرتے ہیں اور آئندہ بھی ہمیں آپ سے یہی امید ہے کہ آپ جماعت کے ساتھ چلیں گے جماعت کے فیصلے پر آپ تیار رہیں گے ابھی آپ کو صرف اللہ سے دعا کرنی ہے ابھی آپ کو نماز پڑھنی ہے ابھی آپ کو پلاننگ بنانی ہے بڑے لوگ ہیں تجربہ کار ہیں وہ پلان بناتے ہیں وہ مائب تیار کرتے ہیں اس کو بروعی کار کیسے لانا ہے جہاں آپ کی ضرورت پڑے گی آپ کے کانوں تک آباس پہنچے گی اور انشاءاللہ آپ لبائک کہیں گے ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے اور آپ سے یقین ہے کہ آپ ہمیشہ جماعت کے ساتھ میں رہیں گے میرے بھائیو یہی ہماری قوت ہے یہی ہماری طاقت ہے اور جب تک یہ قوت اور طاقت اور یہ جوش اور یہ ولولا ہمارے دلوں میں زندہ ہے کوئی ہمیں بال نہیں باقع کر سکتا ہے کوئی ہمیں مٹا نہیں سکتا ہے عزائم جن کے پختہ ہوں یقین جن کو خدا پر ہو تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے بس ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو سمحلیں حالات کے ساتھ چلنے کی صراحیت پیدا کریں اور بڑوں کی اقتدام قدم اٹھانے کا جذبہ پیدا کریں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی کوششوں کو اللہ قبول فرمائے نظر بس حفاظت فرمائے جو لوگ ہمیں مٹانے کی سادشیں کر رہے ہیں اللہ ان کو مٹا دے ان کی سادشوں کو ناکام کر دے اے اللہ ہمارے وطن کی حفاظت فرمائے ہمارے شہر کی حفاظت فرمائے ہمارے ریاست کی حفاظت فرمائے جن لوگوں نے وطن کی حفاظت کے لئے اپنی قربانیاں دی ہیں اے اللہ ان کی قربانیوں کو تو قبول فرمائے اے اللہ ان کی ماہوں کو تو حمد اور جوجتے دے اے اللہ ہم سب کو بھی وطن کے لئے مر مٹنے کا جذبہ پیدا کر مولا اے اللہ ہماری دعاؤں میں اثر پیدا کر دے مولا اے اللہ ہماری تدبیروں کو تو بروئے کار تک پہنچانے کی اللہ ہمیں توفیق عنایت فرما اے اللہ ہم انسان ہیں ہم پروگرام بناتے ہیں ہم تدبیریں کرتے ہیں لیکن اس پروگرام کو کامیاب کرنا کامیابی تک پہنچانا اے اللہ تیرے ہاتھ میں ہے اے اللہ تو جاہے جو چاہے وہی کرتا ہے اے اللہ تو اپنی طرف سے ان لوگوں کے لئے ان لوگوں کے لئے جو چاہتا ہے اس لاکر مولا اے اللہ ہمیں پھر اس ہندوستان کے اندر سر اٹھا کر جینے کا موقع فراہم کر دے مولا اے اللہ ہماری بہو بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت فرما اے اللہ ہم سب کو ایک ساتھ مل کر کے ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر ہو کر کے بھائی بھائی بن کر کے دشمن کا مقابلہ کرنے کی توفیق نایت فرما اے اللہ اختلاف کو انتشار کو اے اللہ ختم کر دے مولا اے اللہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے تعلق سے محبت پیدا کر دے مولا اے اللہ ہماری کوششوں کو کامیاب کر دے مولا اے اللہ جو ہمارے بھائی ڈیٹنسن سنٹر میں قید و بند کی سزائیں چھیل رہے ہیں اے اللہ ایسی ایسی قید و بند کی صداوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما مولا اے اللہ یہ ملک ہے جہاں پر ہمارے اصلاف نے اپنی قربانیاں دے کر کے اپنے خون سے اس ملکوں سے چاہے اے اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما لے مولا اے اللہ ہمیں حمد دے دے اے اللہ ہمیں جوش دے ہمیں نئی حمد نئے جوش کے ساتھ کام کرنے کی توفیق نایت فرما اے اللہ ہمارے اس وطن کی ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما اے اللہ ہمیں ہر طرح کے خیر کی توفیق نایت فرما شر سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ جب تک دنیا میں رکھ اسلام پر قائم رکھ مولا اور جب دنیا سے رخصف ہوں ایمان کی حالت میں رخصف ہوں اے اللہ ہم سب کی کوششوں کو قبول فرما لے ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنا وقینا وضاب النار ربنا زلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تواخذنا ان نسینا او وقتانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفوانا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانسرنا على القوم الكافرین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وَتُبْ عَلَيْنَا انك انت التواب الرحیم برحمتك یا ارحم الراحمين امین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ